دراما سیریزاد کے نیکسٹ ایپسوڈ میں ہم ٹویسٹ یہ دیکھیں گے کہ جب سلار کا اب وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنے بھائی سلار کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس کو سپورٹ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس کو کہتا کہ ابو جان اب میں آپ کی حقیقت کے بارے میں سلار کو بتا دوں گا اور یہ بتا دوں گا جو کچھ بھی سلار کے ساتھ برا ہو رہا تھا ایکچر میں وہ سب کچھ تم نے کروایا ہے اور جب یہ بات اس کا ابو سنتا تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سلار کا بھائی اپنے ابو کے اگینسٹ ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا شاید گلتی کی وجہ سے سلار کے ابو اور ان کے درمیان جب بیس ہو جائے گی اور جھگڑا ہونے لگ پڑے گا تو وہ چھت سے نیچے گر جائے گا اور اس کی جان چلی جائے گی اور جب یہ بات سلار کو پتا چلے گی کہ اس کی ابو نے ہی اس کے بھائی کو مار دیا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا اور اپنے ابو کو کہتا ہے کہ تم ایک ایسے قاتل باپ ہو وہ جتنے اپنے بیٹے کی جان لے لی ہے تم مرد کہلانے کے تم انسان کہلانے کے لائک نہیں ہو تمہیں اپنے بیٹے کو ایسی موت نہیں دینی چاہیے تم نے پیسے کی خاطر اپنے بیٹے کی جان لے لی ہے وہ اپنے ابو کو بہت زیادہ برا بالا کہے گا اور اس کا کہنا بنتا بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سلار کی ابو نے اپنے بیٹے کی جان لی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں ایسے شخص بھی ہے جو دولت کی خاطر اپنی اولاد کی جان لے سکتے ہیں سلار اپنے ابو کو بہت زیادہ ڈانٹا ہے اور ہو سکتا ہے گصے میں اس کو پیٹ بھی دے لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر ایسا ہوا تو ہمیں دیکھ کر بہت زیادہ عجیب لگے گا اور جب سلار کا ابو گاڑی چلا رہا ہوگا تو وہ بہت زیادہ پچھتائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اسے احساس ہو جائے گا کہ اگر اس نے پولیس کو نہ بتایا تو سلار پولیس کو بتا دے گا اور اس سے ایکچو میں جیل ہو سکتی ہے دوسری طرف زین بھی پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ سلار کی ابو اور سلار کو تباہو برباد کر دے اور سلار کا ابو پلاننگ کر کے سلار کو اور زین کو پولیس کے حوالے کروا سکتا ہے اور جس طرح سے ڈرامیک سٹوری دکھائی گئی ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہے مجھے لگتا ہے کہ سلار کا بھائی بچ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلار کا بھائی بچ جائے گا تو ایمن زین اور سلار کی ابو کی حقیقت کے بارے میں سلار کو پتا چال جائے گا سلار اپنی امی کو سمجھاتا ہے کہ ایکچھ میں ہمیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابو اتنا گیر سکتے ہیں لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ ڈراما ہمیں بہت زیادہ انجوائی فیل کروا رہا تھا لیکن اب یہ دن بہ دن بورنگ ہو رہا ہے اور نیکسٹ ایپسوڈ میں ہمیں یہ ٹویسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ پولیس سلار کے ابو کو پکڑنے کی بجائے سلار کے بارے میں انویسٹگیشن کرنا شروع کر دے گی اور پولیس انویسٹگیشن کے ساتھ ساتھ سلار کو بھی اپنے ساتھ پکڑکا لے جائے گی جو کہ بہت زیادہ عجیب لگ سکتا ہے اگر آپ اس رامے کو پسند کر رہے ہیں تو ان باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ سلار کبو کا کریکٹر جو دکھائے گا وہ بہت زیادہ عجیب ٹاکسک گھٹیا ہے اگر ایسے شخص سسائٹی میں اگزیسٹ کرنے لگے تو ہماری سسائٹی تو بہت برباد ہو سکتی مجھے نہیں لگتے کہ ایسے سسائٹی میں کریکٹر ہو سکتے ہیں اگر آپ اس رامے کے بارے میں پوزیٹیو نیگٹیو رائے ایسے بھی رائے رکھتے ہیں ان باکس میں اس رائے کو ضرور منشن کیجئے گا